ریڈستار میں سیاسی سنکٹ ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رات دیکھ نہیں رہا سچین پائلٹ سمیت انیس ودائکوں کے باغی تیوروں کے بعد اشوک گیلوت سرکار کے مشکلیں کم ہوتی نظر نہیں آ رہی اس بیچ مکہ منتری اشوک گیلوت رویوار کو ودائک دل کی بیٹک میں شامل ہوئے اس دوران انہوں نے ودان سبا ستھ میں ودائکوں سے ایک جھوٹا دکھانے کی اپیل کی بیٹک میں ودائکوں نے پائلٹ خیمے پر جلد کاروائی کرنے کی مارک کی گیلوت خیمے کی ودائک ابھی جیسل میر میں ہیں یہاں پہنچ کر کے گیلوت نے ودائکوں سے بات کی ستروں کے مطابق ودائک دل کی بیٹک میں سچین پائلٹ خیمے پر کاروائی کی مارک کی گئی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ ابرادستان کانگریس ہائی کمان کے سامنے پائلٹ خیمے کی باپسی کو لے کر کے کوئی چرچہ نہیں کرے گا اب باغی گھٹ پر ہی فیصلہ لینے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے گیلوت گھٹ اب آر پار کی لڑائی میں ہے تو ایک طرف جہاں پر راجستان کا یہ سیاسی سنکٹ جو لگتار ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تو دوسری طرف آج اس وقت کی جو تازہ اپ ڈیٹ ہے وہ یہ کہ راہل گاندھی سے سچین پائلٹ نے ملاقات کا وقت مانگا ہے راجستان کے پورو اپمک منتری اور کانگریس کے باغی ویدھائکوں کے اغوائی کرنے والے سچین پائلٹ نے جو خبر ستروں کے حساب سے سابنے آ رہی ہے وہ یہ کہ راہل گاندھی سے ملنے کا سمیہ لیا ہے حالانکہ راجستان کے شک گہلوت سرکار کو گرانے کے شڑینتر کی چلتے راہل گاندھی نے ابھی تک کوئی سمیہ ان کو نہیں دیا ہے ایسا ستروں کے حساب سے جانکاری سابنے آ رہی ہے کہ سچین پائلٹ راہل گاندھی سے ملاقات چاہتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا ایک ٹویسٹ راجستان کے سنکٹ میں سیاسی سنکٹ میں نظر آ رہا ہے اب اس ملاقات کا مطلب کیا ہوگا اگر راہل گاندھی سچین پائلٹ کو جیسا کہ پائلٹ نے راہل گاندھی سے ملنے کا سمیہ مانگا ہے جیسا کہ ستروں کے حساب سے خبر آ رہی ہے کہ اٹھارا باغی بدھائکوں کے ساتھ میں پائلٹ نے راہل گاندھی سے ملنے کا وقت مانگا ہے راہل کی اور سے حالانکہ کوئی سکاراتمنگ جواب نہیں ملا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ راہل گاندھی آفیس کی اور سے پائلٹ کو ابھی تک سمیہ دیا نہیں گیا ہے لیکن اگر یہ بات سچ ہے تو پھر کیا کوئی نیا ٹویسٹ دیکھنے کو ملے گا سیدھے رخ کرتے ہیں اپنے سیوگی امیت دوبے کی طرف جو کہ ہمارے ساتھ میں اس وقت جڑ رہے ہیں امیت ایک طرف راجستان کا سیاسی سنکٹ مگر اس بیچ میں خبریں ایسی بھی ہیں کہ راہل گاندھی سے ملاقات کا وقت بھی مانگا ہے کتنی سچائی ہے اس خبر میں کیونکہ ستروں کے حساب سے اسی خبریں آ رہی ہیں اور کیا کچھ دیکھ پا رہے ہیں آپ تیکھیں سب سے بڑی چیز کی باگی گھٹکے جو بیدھائک ہیں اس میں کچھ بیدھائک جو ہیں وہ آلہ کمان کی لگاتار سمپرم تھے اور تمام جو کانگریسی ہیں ان کے سمپرم تھے پارٹی میں باپسی کرنا چاہتے تھے ایک بار پھر اس پہ انہیں آدیش دیا گیا کہ پہلے وہ بینہ شرط معافی مانگے تو ایسے میں سچین پائلٹ گھٹکے جو بیدھائک ہیں وہ بیدھائک کئی نہ کئی ٹوٹنے کی کگار پہ نظر آتے ہیں اور یہی بڑی وجہ ہے جس کی وجہ اس طرح کی خبریں آ رہی تھی کہ سچین پائلٹ نے آلہ کمان سے ٹائم مانگا ہے ملنے کا ٹائم مانگا ہے لیکن ان کے لیے بھی وہی کنڈیشن ہے کہ پہلے بینہ شرط وہ پارٹی سے معافی مانگے اور اس کے بعد ہی کوئی بات ہوگی پرینکا گاندی نے پہلے پہل کی تھی اس طرح باتیں آئی تھی اور اس کے بعد پھر معاملہ شانت ہو گیا تھا اب چونکہ چودہ تاریخ کی ویدان سبا کا سیشن اسٹارٹ ہو رہا ہے ہر کوئی اپنے آپ میں اپنی چرن بدھ طریقے سے تیاری کر رہا چاہے وہ بی جے پیگ بات کرے یا کانگریس کی بات کرے کانگریس کے سبھی ویدھائک جو ہیں وہ جیسر میر کے ریسورٹ میں رکے ہوئے ہیں کل جو ہے دیر رات تک خود مکہ منتری اشوک گہلوت نے سبھی ویدھائکوں کے ساتھ بیٹھا کی اور یہاں تک وہ اپنے آپ میں کانفیڈینس نجر آتے ہیں کہ انہوں نے کہا چودہ تاریخ کو بہاہمت صد کر دیں گے اب ایسے میں بی جے پی کے لیے بھی ایک چنوٹی ہے حالانکہ بی جے پی کس طرح اپنے ویدھائکوں کو لے کے خاص طور پر وسندرہ راجے گھٹ کے جو ویدھائک ہیں اس لیے ہو جاتا ہے کہ ٹویسٹ کی خبریں کیونکہ ایک طرف وسندرہ راجے سندھیا بھی دلی میں آ کر انہوں نے ملاقات کی ایسی خبریں تھی اس ویسٹ بھی سچنٹ پائلٹ ملاقات کرنا چاہتے ہیں راہل گاندی سے وقت مانگ رہے ہیں دوسری طرف آشوک گہلوت تمام ویدھائکوں کو چٹھی لکھ رہے ہیں کہ سرکار گرانے کے اس پوری پرکریہ کے سازش سے باہر اپنے آپ کو نکالیں سبھی ویدھائکوں کو انہوں نے چٹھی لکھی چودہ تاریخ سے ستر شروع ہو رہا ہے اب کیا دیکھا جائے آگے دیکھئے خاص طور پر پہ کرنا پہلے بی جے پی ادھیک چی بات کریں ستیش پونیا نے اس پشت کیا ہے کہ سبھی ویدھائک جو ہے وہ چودہ تاریخ اپستیت رہے ہیں تب تک جائپور کے کراؤن پلاجہ ہوتل میں جو ہے انہیں روکا گیا ہے ایسیم جو گجرات کی ویدھائک تھے وہ بھی کراؤن پلاجہ ہم باپس آ رہے وسندھرا اب تک وہاں نہیں پہنچی وسندھرا وہاں پہنچیں گی اس کے بعد ان کے ساتھ میٹنگ ہوگی کیونکہ کئی بار جو ہے یعنی کہ ابھی ٹویسٹ اور ایک کے بعد ایک اتار چڑھا کی تصویریں دیکھنے کو ملیں گے فیلال بہت شکریہ امید دوبین تمام جانکاری کے لیے